موسیقی دیکھو سارے ماں اپنی حرکتوں سے باز آجو میں تمہیں بتا رہی ہیں نم میرے دل میں چو تمہاری زرہ سے بھی عزت ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے گی اور محبت یہ بھی بتا دو کہ وہ کب ختم ہو گی وہ کبھی تھی ہی نہیں جو چیز کبھی نہ ہو اس کے ختم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تم چھوٹ بول رہی ہے موسیقی آپی 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 نورین آنٹی کی کال آئی تھی انہیں آپ سے بات کرنے آپ انہیں کال کر لی جیگا موسیقی کیا ہوا آپ رو رہی ہیں نہیں تو کیا ہو گیا تمہیں میں کیوں رو ہوں گی آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ آپ رو ہیں ابھی ابھی بھی گھیلی ہیں آپ کی آنکھیں شاید تھکن کی وجہ سے ہو گئی تمہیں تو پتہ ہے کہ بچوں کے ایکزامز آنے والے ہیں کتنا پریشر ہے مجھ پر بہت کام کرنا ہے ابھی تم جاؤ اب بھوکا ہی رکھو گی کھانا نہیں کھیلا ہوگی جاؤ کھانا لگاؤ ہم میں کھانا لگاتی ہوں موسیقی 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 اچھا بہت بہت مبارکو کب ہے انگیجمنٹ کیوں نہیں ہوں گی ضرور ہوں گی میں ضرور اللہ حافظ کس کا فون تھا کس سے بات کر رہی تھے عریبہ کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے آپی کیا انگیجمنٹ ہاں اسی کیلئے اس نے مجھے فون کیا تھا اور ساری فرنس کو اس نے انوائٹ کیے بہت مزائے گا اب چلیں گی نا آپی ساری فرنس ہوں گی زیادہ مزائے گا اگر کوئی کام نہ ہوا تو چلیں گے لیکن اس سے پہلے بابا سے اجازت لینی پڑے گی وہ اجازت دیتے ہیں یا نہیں پھر چلیں گے چلو اب سوچو سبورٹے پہ کتنا تنگ کرتی ہو پھر نہیں اٹھو گی چلدی کرو ساری مرکو مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو سڈیگی کی طرف ڈروپ کر دے اب وہاں جانے کیا فائدہ اب وہاں جا کین رہے گے بھائی فائدہ نقصان کی تمہیں تمہیں سوچو بھرے تو بھائی کا گھر ہے سو مرتبہ جاؤں کی بھائی کو بھائی مانتی کہاں ہیں کیا سبا سبا تو ماں سے بیس کر رہے تمہیں ساتھ لے جانا تو بتاؤ ورنہ رکشہ جاں ٹیکسی لے کے میں چلی جاؤں گی آپ وہاں جا کیوں رہی ہیں بھائی کے گھر جانے کے لیے کوئی وجہ ضروری نہیں ہے رات میں نے خواب میں دیکھا اممہ کے گلے لگ کے رو رہا تھا بہت پریشان بہنوں نا بھائی کا دکھ دیکھ نہیں سکتی ہاں دکھی کر سکتی ہیں لیکن دکھی دیکھ نہیں سکتی کیا کیا کہا تم نے اچھ نہیں آپ سب کچھ بھی بولنا بیکار ہے چلیں ایسی میں کیا ناراضگیے سے دیکھیں تم نے بیٹی کی منگنی کی اور مجھے بلایا تک نہیں تمہارے میرے بیس سو اختلاف آدسائی یہ تم کیوں بھول گئے کہ میرا تم سے خون کا رشتہ ہے ارے میں بچیوں کی بھو ہوں آپ آؤں تمہاری اگر مجھے بلانا نہیں چاہتے تھے تو کم از کم اسے ایک فون کالی کر دیتے میں تمہاری خوشی میں خوشی ہو جاتی اب کیا بتاؤں آپ سب کچھ اتنی جلدی ہو گیا کہ پتہ ہی نہیں چلا اللہ کے کرم سے انمول کے لیے اتنا اچھا رشتہ مل گیا انہیں بھی جلدی تھی شکر ہے میرے برورتگار کا جتنا سوچا تھا اس سے زیادہ اچھا ہو گیا اب کیا کسی سے پوچھنا اور کیا بتانے اپنوں کو تو باتیں کرنے سے فرصت نہیں تھی جو مجھے ٹھیک لگا وہ فیصلہ کر لیا میں نے اچھا گیا تم نے بہت اچھا گیا سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کیا ہوگا میں نے تو جیسے ہی سنا مجھ سے تو رہا نہیں گیا اور میں فوراں چلی آئی مبارک بات دینے کے لیے اب انمول کہا ہے بلاؤ اسے بھی مبارک بات دوں انمول سکول گئی ہے ابھی تک آئی نہیں ہے اچھا چلو جب بھی وہ آئے تو میری طرف سے اسے مبارک بات دینا اور یہ توفہ میں انمول کے لیے لائی تھی تم نے تو بہن کو بہن سمجھا ہی نہیں بکر کیا کروں میرا دل تمہاری طرح سخت نہیں ہے نا چھے انمول کے لیے لائی ہوں آپا اس کی کیا ضرورت تھی ہمیں کچھ نہیں چاہیے آپ سے بھائی اب چھوڑو نہ نراز کی رشتوں میں اتار چڑھاؤ تو چلتا ہے نا اور امہ نے ہماری کبھی یہ تربیت نہیں کی کہ دیلیز پہ آئے مہمانوں کو عزت نہ دیں اگر تم نے یہ توفہ نہ رکھا نا تو میں سمجھوں گی تم نے مجھے عزت نہیں دی اور اگر نہیں رشتے داری ہماری قسمت میں نہیں لکھی تھی تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم پرانے رشتے توڑ دیں ارے اشرا تم یہاں بیٹھے کیا کر رہی ہو اپنے پپو کو چاہے پانے نہیں پوچھو گی چلو جاؤ اچھی سی چاہے بنا کر لاؤ بہت دینوں بعد میرا بھائی اور میں ساتھ میں چاہے پیئیں گے چھو ستے کہ تم نے اچھا نہیں کیا بھکھو ہے مجھے مجھے پانے 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 پ پتہ نہیں ہم نے کہاں رکھ دی ہیں مجھے نہ تیار ہونا ہے پلیز مجھے بزار لے جائیں گے پس دس منٹ کا کام میں زیادہ ٹائم ہی لگے گا تمہیں اپنی چوڑیوں کی پڑی ہے یہاں ہمارا دل نہیں مل رہا تمہاری مغنی دھوڑی ہے میری مغنی ہے اور ویسے بھی ہمیں دیر ہو رہی ہے ویسے آپ جا کہاں رہے ہیں سیلون 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 ہاں سیلون ایسے یوں دیکھ رہی ہو دولے میاں ہیں ہم سچ دچ کے جائیں گے اپنی دلہنیاں کو لینے شاد ہی نہیں ہو رہی ہے آپ کی منگنی ہو رہی ہے اور ویسے بھی منگنی پر لڑکے گھر پر ہی تیار ہو جاتے ہیں دیکھو سنو عریبہ نے کہا تھا کہ ایسے ہی موٹھا کر مت آ جانا سیلون سے ریڈی ویڈی ہو کر آنا تمہیں کام کرو تم چلی جاؤ اببہ کے ساتھ ویسے بھی وہ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں بہت ہی فارغ ہے تمہارے اببہ